اسلام علیکم ناظرین آج ہم سیٹی ہاؤسنگ میں موجود ہیں راجہ فیصل صاحب کے ساتھ جن کی شخصیت کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے چیئرمن ایمپائر گولڈ گروپ آف کمپنیز سی ایو نومان ایسوسییٹس اور آج ہم ان سے سیٹی ہاؤسنگ کے مزید پروجیکٹس کے حوالے سے بات بھی کریں گے اور جو پروجیکٹس اس وقت عوام کے سامنے ہیں جو سہولیت اس وقت ایک بہت ہائی فائی لائف جو ہے وہ سیٹی ہاؤسنگ کے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مل رہی عوام کو وہ سہولیت مل رہی ہے ہمارے جہلم اور سراؤنڈنگ کے عوام کو جو اس سے پہلے ایک خواب تھی اس سے پہلے وہ کبھی بھی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ہمیں نہیں ملی اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کرائیسیز جو ہیں وہ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی بہت سارے پروبلمز کریئٹ کرنے کی کوشش کی بہت سارے فیک نیوز جو ہیں وہ بھی جو ہے اڑانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور بہت کامیابی سے سیٹی ہاؤسنگ اپنی ترقی کی طرف اپنی نئی منزلوں کی جانب گامزن ہے اور جو کہ نظر بھی آ رہا ہے جیسا کہ ہائٹ پارک کے حوالے سے بھی ایک پروجیکٹ سامنے آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی اور ای پروجیکٹ جو ہے وہ تو بہت ہی کامیابی سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پائے تک میل تک پہنچنے والا ہے راجہ فیصل صاحب سے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ بیسے تو سب جانتے ہیں لیکن سر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ آن کیمرہ بھی کچھ دیکھنے والوں سننے والوں تک یہ پہنچ جائیں سب سے پہلے تو اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سیٹی ہاؤزنگ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اس کی کوئی خاص وجہ سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سہر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں جیلم سے بلونگ کرتا ہوں اور یہ ہونا ہی میرے لیے سیٹی ہاؤزنگ کے ساتھ میری انٹریکشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس شہر میں آپ کا دل کرتا ہے اسپیشلی جو پاور سیز میں بھی سال تقریباً یوکے رہ کے آیا ہوں تو وہاں رہ کے جب بھی ہم آتے تھے ہالیڈیز کے لیے پاکستان تو یہاں ہمارا ایک خواب ہوتا تھا کہ جس طرح جو فسلٹیز ہم ابراڈ یورپ یوکے امریکہ ان کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن ہمارے ملک میں بھی ہوں تاکہ ہم یہاں پہ آ کے اپنی زندگی اسی طرح گزار سکے تو جب ہم یہاں آتے تھے تو یہاں پہ سیٹی ہاؤزنگ کا جب یہ پروجیکٹ آیا یہ دوہزار چودہ کی غالباً بات ہے جب یہاں پہ سیٹی ہاؤزنگ نے آ کے اپنا یہ پروجیکٹ لانچ کیا تو تب سے ہم اس سے منسلک ہو گئے ہم نے یہاں پہ کشتوں پہ پلوٹ لینا شروع کیے میں نے ایک گھر بنایا تو اس گھر میں جب میں کبھی آ کے رہتا تھا تو ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہم یوکے میں یہ کسی بھی اچھے یورپین کنٹری میں آ گئے ہیں اور اس وقت ہلاں یہ چیزیں بڑی نانڈویلپ تھیں لیکن یہ نظر آتا تھا کہ ایک دن آئے گا آنے والے پانچ دس سال میں کہ یہاں پہ عبادی ہوگی یہاں پہ لوگ اسی طرح فیسلٹیٹ ہو رہے ہوں گے جیسے کہ ابراد ہوتے ہیں تو آج الحمبلاللہ مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑا فخر اس بات پہ جو خواب جو میرے جیسے باقی دوستوں نے یہاں پہ آ کے دیکھے تھے آج وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں وہ ڈانسنگ فاؤنٹین کے حوالے سے جو ڈانسنگ فاؤنٹین کی پوری ڈیل آپ نے اٹھائی یہ آپ کو خیال کیسے آیا اس کے پیچھے کوئی خاص بجا تھی دیکھیں اصل میں جب ڈانسنگ فاؤنٹین کی ڈیل ڈسکس ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جیلم میں ایشیا کا سب سے بڑا فاؤنٹین لگنے جا رہا ہے کیونکہ سیالکورٹ میں پاکستان کا سیٹی آوزنگ سب سے بڑا فاؤنٹین آرڈی لگا چکی ہے کیونکہ چودہ آگست والے دن اس کی انیوگریشن سریمینی ہوئی اور تین سے چار لاکھ لوگ وہاں پہ اس دن آویلیبل تھے اور لکی لی آئی وڈ سے کہ that was the lucky moment of my life کہ I was there that night میں وہاں پہنچا اور جب میں نے وہاں پہ وہ سما دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک دن جیلم میں بھی اللہ تعالیٰ کرے گا اگر سیٹی آوزنگ انناؤنس کرے گی تو میں وہاں لازمی اس پہ پرسپیٹ کروں گا اور یہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ لوکیشن ہو گئی تو دو تین مہینے گزرے تو یہ ڈیل آگئی جب یہ ڈیل آئی تو مجھے جب پتا چلا تو میں اس کی ڈیل آویل کرنے کے لیے رنر آپ میں آیا کیونکہ ڈیل کافی بڑی ڈیل تھی دو ڈھائی ارب روپے کا معاملہ تھا اور اتنی بڑی انویسمنٹ اور اتنا بڑا ایک رسک لینے والا پلان تھا کیونکہ میں نے اس رات کو وہ دیکھ چکا تھا اور مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ ڈیل جس نے لینی ہے اس کی لائف کا میکنگ اور بریکنگ پوائنٹ ہوگا سو آوز ریڈی ٹو ٹیک تیٹ فر سیک اف جیلم مجھے تھا کہ جیلم کے جب کسی مینج ڈیل لی ہے تو اس میں کم از کم آج سے زیادہ پلوٹ ابھی بھی جیلم کے لوگوں کے پاس ہیں تو وہ جیلم کے لوگ یہاں پہ جب اس کمرشل اکٹیوٹی میں انوالف ہوں گے تو جیلم کے لوگوں کا بھلا ہوگا جیلم کے لوگوں کو مطلب اچھی انویسمنٹ اچھی جگہ لگے گی تو وہ مزید لوگ انوالف ہوں گے تو آوری میرے ساتھ اس میں کافی لوگ انوالف ہوں گے ہیں جن کے یہاں پلوٹس ہیں انشاءاللہ جو کنسٹرکٹ کریں گے تو یہ جیلم کے لیے ایک بہت بڑی ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں اب لوگ جیسے دبائی فاؤنٹین دیکھنے جاتے ہیں تو انشاءاللہ پورے پاکستان پورے ایشیا سے لوگ پاکستان اور جیلم میں بالحصوص آیا کریں گے جو ہوا یہاں پڑائی جا رہی ہیں تو ان لوگوں کو بھی نقاہلی کا ساندھا ہوا کیونکہ اپر ڈاؤر کے حوالے سے بہت بھی نقاہلی ایسا ہی ہے ہم لوگوں نے بہت سخیلی تک دیکھا اناتا کو بہت سنا لوگوں کا ان ان کے ارادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی ان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی جز آپ پراب کرنے کی جیسے اپور ٹاور کی طرح چائے کر لے تو یہ بہت بڑے اچھیومنٹ ہے اور اس طرح الپٹی ہاؤسنگ کی اچھیومنٹ نہیں ہے یہ اچھیومنٹ ہے کیونکہ جب اوڑ سے پاکستانی آکے سیٹی ہاؤسنگ میں بزنس کریں گے آکے رہیں گے رہائش بنائیں گے یا کوئی یہاں پر لازہ بن رہا ہے بھی مار بھی مال بن رہا ہے تو دیفنیٹی ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ آمدنی کا دلیا بھی ہوگا روزگار کے مواقع بھی ہوگی اور یہ ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو کہ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو انکریج کریں نہ کہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں کیونکہ یہاں پہ ہمارا جہنم ترقی کاتا ہے یہاں پہ صرف انویجوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سیٹی ہاؤسنگ کی بات نہیں ہے یہاں پہ زلہ جہنم کی بات آتی ہے یہاں پہ ترقی ہمارا زلہ کر رہا ہے ہمارا پاکستان کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے تو ہمارا پاکستان کر رہا ہے اللہ حافظ